ایک عرصے سے ارددب کے فروغ کے لیے کام کرنے ہیں اور ان کی کابشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ان تارک آجی صاحب اور ان کے دیگر ساتھی صاحب رضا ہے باصر قادمی صاحب ہے اور دیگر آواز ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں ہم ان سے ان کا کلام سنیں گے اور اپنے مہمان شہر اکلام جو دیگر موالک ترشیف لائے ہیں ان کا بھی کلام سنیں گے میں دعویٰ دیتا ہوں جناب تارک آجی صاحب کو کہ وہ باقاعدہ مشاہرے کا کاروائی کا آغاز کریں بہت شکریہ احمد نظامی صاحب میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ عہد اللہ سمد لام یلد ولم یولد ولم یکن لہو کو ہون احد صدق اللہ لزیم ناظرین آج ہمارے لیے بڑے عزب کا دن ہے بڑے افتخار کا دن ہے بڑی مسارت کا دن ہے بیس برس قبل ایک چھوٹی سی کیاری میں میں نے اور صابر رضا نے عدب کے کچھ بیچ بونے کی کوشش کی تھی آج اس کیاری سے نکلنے والے شگوفوں کی مہک دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے اس حصے میں میں ڈی ایم ڈیجیٹل ٹیلی ویجن کے تمام اصحاب کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ہماری بیس برس کی محنت کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے جو محنت کی جو کوشش کی اور جو ہمیں موقع دیا ہے اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں ناظرین آج کی آج کے آج کے اس عالمی مشہرے کی صدارت کے لیے جو شاعر ہمارے پاس موجود ہیں جو شاعر ہمارے پاس موجود ہیں وہ کسی تعرف کے موجاد نہیں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب پنجابی کے جانے مانے شاعر اور کئی کتابوں کے مصنف نات میں انہوں نے پی ایش ڈی کی ہے آپ استاد شورا کے حوالے سے جانے جاتے ہیں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب آج کی اس محفل کی صدارت فرمائیں گے اور ان کے ساتھ جناب مرتضی برلہ صاحب نے لبولہ جہ کے ایسے شاعر جن کی آواز پچھلے کئی سالوں سے عدب کے افق پر گھونج رہی ہے جناب مرتضی برلہ صاحب ہمارے مہمانے خصوصی ہیں میں جناب صدر کی اجازت سے مشاعر کی کاروائی کا آغاز کرنے کی جثارت کرتا ہوں میرے ساتھ میری کمپیر ساتھی کمپیر مہترمہ غزالہ جنید السلام علیکم جناب صدر آپ کی اجازت سے فلک پر ایک پرندہ جا رہا ہے فلک پر ایک پرندہ جا رہا ہے زمین پر پر گراتا جا رہا ہے چلو اب گمشدہ چیزوں کو ڈھونڈیں کہ اب پانی اترتا جا رہا ہے چلو اب گمشدہ چیزوں کو ڈھونڈیں کہ اب پانی اترتا جا رہا ہے میں جناب صدر کی اجازت سے پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان جو علامہ اقبال اوپن یونسٹری اسلام آباد سے منسلک ہیں دو کتابوں کے مصنف ہیں صاحب طرز شاہر